جو اس دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں جو ہمارے برائن پرسنز ہیں ان کا یہ ایک آج آدمی دن ہے 15 اوکتوبر کو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو یہ پورا ویک ہم ان کے لیے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سکولز میں اور ڈیفرنٹ سینٹرز میں ہم ان کے لیے پروگرامز ارینج کر رہے ہیں اور ہم خود پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہوں کو زیادہ سے زیادہ اویرنیس ہو اس حوالے سے کہ جو ہمارے پرسنز وی ڈیسیبلیٹیز ہیں ان کے کیا رائنٹس ہیں اور صرف یہ مطلب پوری کسی ارگنیزیشن کا یا پھر کسی ایک خاص طبقے کا انجیو کا یہ مطلب فرض نہیں ہے کہ آپ ان کے رائنٹس پر کام کریں آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں ایز ای سٹوڈنٹ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے رائنٹس کا پتا ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو فولی اویرڈ ہونا چاہیے کیا کیا ان کے لئے مشکلات کا ساملہ ہے ہم ان کو پرسنز وی ڈیسیبلیٹیز کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ ڈیسیبل ہیں بالکل بھی نہیں ہم ان کو ڈیسیبل اس کیے بولتے ہیں کہ ہم نے انوائنمنٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ لوگ ڈیسیبل اس انوائنمنٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم سب کا کردار ہے کہ آپ کس طرح ان کو ایسا انوائنمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایبل ہو جائے ہیں یا آپ کے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب کسی گھر کی مطلب شروع سے ہی سبلیٹس میں آپس میں بہن بھائیوں میں آپ لوگ شروع سے فرق نہ کریں کہ ایک بچہ اس کو کیوں یہ پرابلم ہے تو اس کو آپ لوگوں کو بلکہ زیادہ وہ ایک پیار کا حبتار ہوتا ہے میرے خیال سے یہ سب لائنڈ پیپل تک کے لئے ہمیں محدود نہیں رکھنا چاہئے کوئی دیکھتر معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے جو آپ کو لگے کہ آپ ڈیسیبل ہے جو کہ اگین ایک غلط بیٹے ہی اس کا نکلے آپ لوگ جو بھی ڈیسیبل ہیں وہ ڈیسیبل نہیں ان کو ہم کہیں گے کہ تو اب ہماری ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ایڈیپ کریں ہماری ذمہ داری ہے بینہ معاشرہ کہ ہم ان کو اس طرح کی سہولیات دیں اس طرح کی ان کو چیزیں افراہم کریں کہ ان کے لئے جس طرح آپ کے لئے پڑھنا آسان ہے اس طرح ان کے لئے بھی پڑھنا آسان ہے آمکہ جو اللہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اپنے دماغ کی وجہ سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو بالفرض اگر آپ کے کوئی جسم کا حصہ کوئی صحیح سے کام نہیں بھی کر رہا تو آپ کا دماغ ماشاءاللہ سے کام کر رہا ہے تو اس کو اگر آپ صحیح سے کام کریں گے اس پہ تو آپ بہت زیادہ دنیا میں جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ دن سفید چھڑی یوں میں تحفظ عالمی سفید چھڑی کے انوانز یہاں منا رہے ہیں یہ دن ہر سال پندرہ اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور اس کی تھوڑی سو میں آپ کو تاریخ بتاتا چلوں تو دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے لوگ یا پہدی جنگ عظیم میں بہت سارے لوگ محضور ہو گئے بینائی سے محکم ہو گئے جس کی وجہ سے لوگوں کو جو محضور ہو گئے تھے یا بینائی سے محلوم ہو گئے تھے ان کو مومن ڈننے میں تاکہ مشکلات آ رہی تھی چنانچہ یہ ضرورت محسوس کی گئے کہ ان کے لئے پہ خاص آلہ ہو جس کے ذریعے لوگوں کو بھی پتا چلیں اور وہ اپنے جو مومن ہیں ان کو بھی بدخرا رکھ سکیں محضور کی یہ وزر کی یہ جو وزر کی بہت سفر محضور کی ضرورت اور وہ اپنے جو بہت سکتا ہے جو محضور کی بہت سکتا ہے وہ اپنے جو میں جو محبور کی بہت سکتا ہے تو کوئی جمعانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے قرآنے میں اور جس کی افادیات کہاں سے شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی خلیق صاحب نے آپ کو تفسیر سے بتا دی اور میں ڈیسیپلیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے آپ سے سسٹم کے اندر موجود ہے سسٹم کون بناتے ہیں اتنی جردی نہیں آتی سالوں سال لگتے ہیں اس کے لیے ابھی سے اپنے ذہن کو آپ نے ڈائیورٹ کرنی ہے یہ جس سب سے اہم جو انسان کی جو جسے والے وہ کردار کا ہے یہ جو ظاہری والا ہے جس میں ہاتھ کا نہ ہونا ایک ہاتھ کا نہ ہونا یا بنا بینا ہونا یا بھونگا ہونا یا پاؤں سے معذور ہونا وہ بڑی بات نہیں ہے سب سے اہم کردار ہے یہ دنیا مختصر ترین زندگی ہے اس دنیا میں جس انداز سے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس رب کا ہمیں شکر عدا کرنا چاہیے آج ہم سب لوگ ادھر جمع ہیں ایک خاص مقصد کے لیے ان دنوں ان دنوں کو سلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے سوچ کہ یہ معذوری اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا آپ کو آپ کی گناہوں کی سزا ہے آپ کے والدین نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ہے جب ہم اس نظریہ سے دیکھتے ہیں تو ہم بے تہاشا تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں اس بندے کی طرف جس کے اندر معذوری ہے ہر سکول میں اس چیز کی سہولت ہونی چاہیے ایڈوکیشن کے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیٹ آف ڈیپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہر سکول میں ان کے ایکسس کو آسان بنایا جائے بالکل ان کے سامنے پر سیون گزرتے ہیں ان کے سائن سے ہی آگے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہوگی اور میری تو کوشش ہی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی میرے سے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ میری خدمات آپ لوگ کو جب بھی چاہے میں آپ لوگ کے ساتھ دینے کے لئے تیار کریں